السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں جو یہ چاہتے کہ ہم ہر دل عزیز ہو جائیں مثال کے طور پر کوئی کھان کرنے والا اپنے کمپنی کے اندر چاہتا ہے کہ میرا جو بوز ہے اس کا میں زیادہ پسندیدہ ہو جاؤں اور اس کا جو ہے میں عزیز بن جاؤں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاگرد جو ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے کہ سکول میں جائیں کالج میں جائیں تو جو ہے ان کی توجہ ٹیچرز کی یا جو ہے پرنسپل کی توجہ ہماری جانب ہو گھر میں رہنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں گھر والوں کے نزدیک عزیز ہو جاؤں تو گویا کہ ہر دل عزیز بننا یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک میں مقبول ہو جاؤں لوگوں کے نزدیک میں پسندیدہ ہو جاؤں تو آئیے آج اسی کے حوالے سے ہر دل عزیز ہونے کے لیے آج انشاءاللہ والا دیم ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ والا دیم آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ جو اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا مخلوق اس سے مسخر ہوگی وہ ہر دل عزیز ہوگا انشاءاللہ والا دیم مگر آئیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں گزالش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ابل بٹن دبان نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ناظرین محترم ہر دل عزیز بننا یہ ہر کوئی چاہتا ہے میں پسندیدہ ہو جاؤں لوگ مجھ سے محبت کریں لوگ کے زیادہ میں قریب ہو جاؤں لوگ مسخر ہو جائیں تو آئیے اس کے لیے ایک پیارا سا وظیفہ آپ کی خدمت میں میں لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ اللہ دین اس کو عمل کریں پابندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ دین پڑھنے والے سے جو ہے لوگ قریب ہوں گے اور وہ ہر دل عزیز بھی ہو جائے گا مگر اسی کے ساتھ ساتھ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ وظیفے کی برکتیں حاصل ہو تو آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں پانچوں نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کرتے رہیں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی آپ پڑھیں وظیفہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھا جائے گا نماز فجر آپ ادا کر لیں فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور وظیفے کے شروع اور آخیر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دور شریف آپ پڑھ لیں اور درمیان میں دو سو اٹھاون مرتبہ دو ہنڈرڈ این ففٹی ایٹ ٹائمز آپ کو یا رحیمو کا فیرت کرنا ہے گیارہ مرتبہ دور شریف اور پھر اس کے بعد یا رحیمو دو سو اٹھاون مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ دور شریف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں پانی رکھیں پانی پر دم کر کے اس کو پی رہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے جو کوئی اس وظیفے کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دو سو اٹھاون مرتبہ بلا ناغہ پڑھتا رہے گا تو لوگ جو ہے اس سے مسخر ہوں گے لوگوں کا وہ عزیز ہو جائے گا ہر دل عزیز ہو جائے گا لوگوں کے جو ہے اس کو پسند بھی کریں گے تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گھر والوں کے درمیان پسندیدہ ہو جائے رشتہ داروں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جائے یا چاہتا ہے کوئی جو ہے سٹوڈن یہ چاہتا ہے کہ میں سکول میں ہر دل عزیز ہو جاؤں کام کرنے والے چاہتا ہے کہ کمپنی کے اندر جو ہے میرے مالک اور جو ہے میرا باز جو ہے میں کوئی اس کے نزدیک جو ہے زیادہ محبوب ہو جاؤں تو یاد رکھیں یا رحیموں کا ویرد کرتے رہیں انشاءاللہ والعظیم اس پر عمل کرنے کی برکت سے وہ بندہ ہر دل عزیز ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توصیت ادا فرمائے اور وضیفے کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ